اسلام علیکم ایویون امید کرتی ہوں سب مزے میں ہوں گے سینوچز بچوں بڑھوں سبی کے فیوریٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ روٹی اور چاول سے ہٹ کر کچھ بنایا جائے اور کھایا جائے تو چلیں آج بناتے ہیں مزیدار سے چکن گریل چیز سینوچز جو کہ ٹیسٹ میں اور لک میں بلکل ریسٹورانٹ سٹائل تیار ہوں گے بہت ایزی طریقے سے آج ہم یہ سینوچز بنائیں گے تو چلیں اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے سینوچز کے لئے ہم کالسلو ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہاں میں نے بول میں ایک پیالی بھر کے بند کو بھی ڈال دی ہے جسے میں نے باریک کٹ کر لیا تھا دو گاجروں کو میں نے گریٹ کر لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون مائنیز ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور کالی میچ ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھا سے مکس کر لیں گے کالسلو ہمارا ریڈی ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بول میں 1 ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں سالٹ اٹ کریں گے 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون تککہ مسالہ اس میں اٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون چیلی سوس 1 ٹی بل سپون وینیکر 1 ٹی بل سپون سویا سوس اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم چکن اٹ کر دیں گے تو یہاں میں نے ہاف کیجی چکن کے فلے لے لیے تھے جنہیں میں نے بہت باریک کٹ کروایا تھا تو یہ سارے فلے بھی اس میں اٹ کر دیں گے اور اچھے سے انہیں مکس کریں گے تاکہ سارے چکن پر مسالہ اچھے سے کوٹ ہو جائے آدھے گھنٹے کے لیے اس مرینیٹڈ چکن کو ہم رکھ دیں گے جب تک ہم بھاگی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں ایک بول میں دو انڈے میں نے لے لیے ہیں انڈوں میں تھوڑا سا نمک و کالی میں چیٹ کریں گے اور اچھے طرح سے انہیں پھیٹ لیں گے تو چلیں سینوچز کے لیے اوملیٹ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے ایک پین کو چولے پر رکھ دیا ہے تھوڑا سا آئل اس میں میں نے ڈالا ہے اور انڈوں کو اس میں ڈال دیا ہے انڈوں کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پھیلا لیں گے ایک سائٹ کھوک ہو جائے گی تو اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو انڈوں کو بہت زیادہ اور کھوک نہیں کرنا ہے تاکہ سوفٹ سا اوملیٹ ریڈی ہو تو اوملیٹ ہمارا ریڈی ہے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور بعد میں اسے ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے سینوچز بنانے کے لیے یہاں میں نے میڈیم والی بریٹ کے سلائسز لے لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے کارنرز کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں بڑی والی بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے سارے کارنرز کٹ کر لیے ہیں تو اب بریٹ کو ہم تھوڑا سا گریل کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک گریل پین لیا ہے تھوڑا سا آئل اس میں ڈالا ہے آئل کو برش سے ہم پھیلا لیں گے اور اس کے بعد بریٹ کو اس میں ٹوست کر لیں گے تو دونوں سائٹ سے بریٹ کو ہم گریل کریں گے اسی طرح سے سارے سلائسز میں نے گریل کر لیا ہے اسی پین میں اب ہم تھوڑا آئل اور ڈالیں گے اور سارے چکن کے فلیز اس میں ڈال دیں گے ایک سائٹ سے فلیز پر کلر آ جائے اور یہ پک جائیں تو سب کی سائٹ ہم چینج کر دیں گے تو اس چکن کو پکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کیونکہ یہاں جو ہم فلیز کر رہے ہیں وہ کافی تھنلی سلائسٹ ہیں سارے چکن فلیز ہمارے گریل ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں چوری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے تو ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں تو چلے اب ہم سینوچز کو اسیمبل کر لیتے ہیں تو یہاں بریٹ سلائس لیں گے اس پر سب سے پہلے ہم سیلیڈ لیو رکھیں گے جو کالسلو ہم نے ریڈی کیا تھا اسے اچھے سے بریٹ پر پھیلا دیں گے کوکمبر کے سلائسز رکھیں گے جو اوملیٹ ہم نے بنایا تھا اس کا پیسز پر رکھیں گے چیز سلائس رکھیں گے ایک اور بریٹ سلائسز پر رکھیں گے اور اس پر اچھے سے ہم کیش اپ لگا لیں گے تو آپ چاہیں تو یہاں چلی گارلک سوس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو چکن ہم نے گریل کی تھی اسے پورے سلائس پر پھیلا دیں گے ٹومیٹو سلائسز رکھیں گے اور ایک اور بریٹ کے سلائسز سے کور کر دیں گے تھوڑا سا اسے پریس کر لیں گے تاکہ یہ ایزیلی کٹ ہو سکے سینڈوچ کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے تو یہاں سینڈوچ کو میں نے دو پیسز میں کٹ کیا ہے تو ہمارے مزردار سے چکن گریل چیز سینڈوچز بلکل ریڈی ہیں آپ انہیں ہائی ٹیم میں ڈینر میں یا پھر بچوں کی برڈے پارٹیز میں سرف کر سکتے ہیں تو اس مزردار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کھیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا thank you so much for watching the video take care اللہ حافظ